اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ کچن میں مجود گرم مسالوں کے بے شمار ایسے فائدہ ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ کون سا مسالہ کس طرح فائدہ دیتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت اچھی زبردست معلومات دینے والے ہیں کچن میں سے مجود ایک مسالے کی جسے سفید میرچے بھی کہا جاتا ہے سفید میرچوں کے فائدے جان کر آج ہی سے آپ لازمین کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ کچن میں مجود تو ضرور ہوتی ہیں مگر صرف چائنیز یا سوپ وغیرہ میں ڈالنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں مگر اب اس کا روزانہ استعمال کر کر آپ خود کو فٹ اور حسین بنا سکتے ہیں اس کے آپ لوگوں کو چھے فائدے ہوں گے آپ لوگوں کا وزن کم ہوگا رنگ گورا ہوگا حازمہ بہتر ہوگا بریڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا اور بنائی آپ لوگوں کی تیز ہوگی اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گے تو آپ لوگ اس کے بارے میں ڈٹیل سے جان لیجئے گا نمبر ایک وزن کم کرنا سفید میرچوں میں زیادہ کیسٹرول ہوتا ہے اور زیادہ ہی پائیسن بھی مجود ہوتا ہے جو وزن کو کم کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے روزانہ ایک چمہ سفید میرچ پاودر کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں مگل خیار رہے کہ کھانے کے بعد ہی اس کو کھائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ کا وزن کنٹرول میں آنے لگے گا اور چربی کے لوتھرے بھی خارج ہو جائیں گے زیادہ وزن کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں یعنی جن میں انسولین کی ضرورت سے زیادہ مقدار کا بڑھنا اور کرسٹرول کی ضیعتی جسم پر کالے دھبو کا پڑھنا ٹانگو کا سن ہو جانا اور ان تمام بیماریاں کو کنٹرول کرنے میں سفید میرچیں آپ کی مدد کر سکتی ہیں نمبر دو رنگ گورا کرنا ان میرچوں میں فالورائٹیز اور انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو خون میں وجود جلد کے رنگ کو کنٹرول کرنے والے میلانن کے کام کو تیز کرتے ہیں جس سے رنگ کے نکھارنے میں بھی مدد ملتے ہیں اور دورانے خون بھی بہتری پیدا ہوتی ہے فازیہ رہے کہ ان میرچوں کے پاودر کو دہی میں مکس کر کر چہرے پر لگانا سب سے مفید ہے اور دو سفید میرچوں کو روزانہ رات بھر دو چمچ دودھ میں بھگوئیں اور صبح اٹھ کر اس سے چہرے کی کلنزنگ کریں یہ کھلے مساموں کی گندگی کو نکال کر جلد کو صاف شواف کرنے میں بھی مدد دیتی ہے نمبر تین خازمہ بہتر کرنا ان میرچوں میں کارمیٹیچ نامی ایزائیملز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد کھانے سے میدے کے کام میں تیزی پیدا کر دیتی ہے جس سے خازمہ بھی جلدی سے جلد بہتر ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت و اتوانائی بھی فراہم ہوتی ہے نمبر چار بریڈ پریشر کنٹرول سفید میرچے کولونائیٹیز وٹیمن سی اور اے سے بھرپور ہوتے ہیں یہ بریڈ پریشر کو کنٹرول رکھتے ہیں اور ہماری بہت سی مدد کرتے ہیں اس سے کیونکہ خون کے روانی بہت بہتر ہوتی ہے اور جسم میں خون کے خلیات میں پچیدی یا لوترے نہیں بنتے جس سے پورے جسم میں خون کی ترسل بہ آسانی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بریڈ پریشر اس میرچ کے استعمال سے کنٹرول رہتا ہے اور اس کو چبا کر کھانا آپ کے بریڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے بنائی اس میں ویڈیمن اے اور ریکٹینگلز مرکبات پائے جاتے ہیں جو کہ آنکھوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں مجود دھول میرٹی کے ذرات کو بھی خارج کرتے ہیں اور آنسوں کی پتلیاں بھی صحیح سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو نین گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے کی تقید کی جاتی ہے لاسٹ میں ہاں ہڈیاں مضبوط سفید میرچی مگیشیمز اور کاپر اور پاس فورس کا بڑا مجموعہ ہیں اور اپنے اندر زخیرہ رکھتی ہیں جو کہ ہڈیوں اور کیلشیمز کی کمی کو پورا کرنے میں جسم کو طاقت فرام کرتے ہیں اسی لئے دن میں ایک مردبہ کسی بھی طرح سے سفید میرچ کا استعمال آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتا ہے ویڈیو بورٹ انفارمیٹیو ہے لازمی دوستو تک شیئر کیجئے ویڈیو بیڈیو